السلام علیکم ویلکم بیٹو می چینل تو تمام لوگ خیریت سے ہوں گے سبزی والے کو اگنور کیجئے صبح صبح یہی کام ہوتا ہے سبزیوں والے کا تو صبح کا ٹائم ہے تو میں آملیٹ بنانے لگی ہوں آملیٹ میں میں ہرا دنیا پیاز ہری مرچے کھاٹ کے تو انڈا ڈال دوں گی مجھے تو آملیٹ صبح کے ناشتے میں بہت زیادہ پسند ہے آج میں آملیٹ کے ساتھ بریڈ نہیں لوں گی آج باجرے کی روٹی لوں گی آملیٹ تو ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہم باجرے کی روٹی کی طرف آتے ہیں باجرے کی روٹی بنانے لگی ہوں میں نہیں ممہ جان بنائیں گے آج باجرے کی روٹی کیونکہ میں بناتی ہوں تو میر سے ٹوٹ جاتی ہے آج ممہ جان نے کہا میں بنا کے دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں میر سے ٹوٹتی ہے تو ممہ جان باجرے کی روٹی بنا رہی ہے میر سے نا ٹکرے ٹکرے ہو جاتی ہے ممہ تو ہاتھ کے ساتھ پھلارہ تھی کیونکہ میں اس کو بیلنے کے ساتھ پھلاتی ہوں تو یہ باجوے کی روٹی ٹوٹ جاتی ہے ماما جاتے تو بلکل بھی نہیں ٹوٹتی تو صبح صبح جو سبزی والے یہ آجاتے ہیں مجھے بہت زیادہ غصہ چٹا ہے کیونکہ ویلوگ کی روکارڈنگ وہ خراب ہو جاتی ہے تو آج باجوے کی روٹی ہم دیسی گی میں بنائیں گے کیونکہ ہم دیسی گی میں ہی بکھار کھانا پکاتے ہیں تو ایک بھی میں نے دیسی گی میں فرائی کیا تھا دیسی گی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ باجوے کی روٹی کی فائنل لک ذرا بھی نہیں کیسے ٹوٹی ساتھی ماما جان نے ماما جان نے تھوڑی سی دہیم پڑی ہوئی تھی تو اندر ہری چٹنی ڈال کر رائتہ بنا لیا تو صبح کے ناشتے میں بہت زیادہ مزہ آیا کرنے کا تو ناشتے کے بعد ہم چائے پیتے ہیں تو ہم چائے پینے کے بعد دوپیر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو شکرگندی ہم نے بوائل کر لی تھی تو کسی کے گھر بھی بیج نہیں تھی تو اس لیے اس کو بوکس میں کاٹ لیا پھر تھوڑا سا چارڈ مسالہ سے پرنکل کر دیا اور ساتھ میں وہ جو مالٹا نہیں ملتا وہ اوپر میں نے تھوڑا سا ٹال لیا میں نے اتنا زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ گلہ حراب ہو جاتا ہے اس لیے یہ رہی فائنل لک شکرگندی کی تو نانو کر جانا تھا شادی آ رہی ہے میرے مامو جان کی تو اس لیے تو شادیوں کے ویلوگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم آ چکے ہیں تو یہاں پر پینٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ ان کے گھر گھند بکھرا ہوا تھا پینٹ ہو رہا تھا انہوں نے پورے گھر میں پینٹ کروایا تو اس لیے تو یہ ہماری کیٹو ہے بلہ سوزیز کا نام ہے تو اللہ حافظ امید ہے کہ ویلوگ پسند آیا ہوگا بہ بہی